جی آج کی کیس میں بیسیلی ہم نے جو پہلے مقال کا موقف لے رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے عدالت کو اور ہم اس کی پروسیڈنگ نہیں کریں گے اور ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں بائیکارٹ کیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے اس کی پروسیڈنگ میں مزید تو وہ موقف آج بھی جاری رہا عدالت کو جو بیانیا تھا ہمارا وہ بالکل اپنے واضح طریقے سے پیش کر دیا لیکن ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ اس میں ان وجوہات کی وجہ سے نہ پروسیڈ کریں فردر لیکن بہرحال عدالت ابھی تک چل رہی ہے اور پروسیڈ کر رہی ہے ابھی مجھے آئی ڈانٹ نو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریویو فائل ہوا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو اس میں جو کونسٹیشنل امینمنٹس کا جو میں جو ذکر آیا ہے اس فیصلے کے حساب سے اس میں یہ ریویو جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جو اس کے حوالے سے قانون سازی کی جاری ہے وہ تو بالکل اس ججمنٹ کے دیکھا جائے تو بالکل الگ سے اس کی کانٹرڈکشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے خلاف ایک طرح کی قانون سازی ہونے جاری ہے اور یہ جو ریویو کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا depend کرتا ہے جو پروپوزل جو کونسٹیشنل امینمنٹس میں ریگارڈن سکسی تھری اے جو ہے اس کے ریگارڈنگ دیا جا رہا ہے اس پہ اس کا ایک بڑا ایمپیکٹ آئے گا اس فیصلے کا کہ کوٹس کیا چاہ رہے ہیں کس طرح سے ہو اور جو ہے پارلیمان جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ڈسین آتا ہے اس سے اداروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے ہمارا کونسٹیشن تو ٹریکاٹمی آف پاور کی بات کرتا ہے ہر ادارہ اپنی ڈومین میرے نو ڈاؤٹ پارلیمان ایک مقدس ادار ہے پارلیمان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ادلیہ کی ایک اپنی توکیر ہے ایک ادلیہ کا ایک بڑا پریسائز اور بڑا جو ہے وہ کمپریہنسیف جو ہے وہ آرڈر آیا اور اس آرڈر میں یہ تھا کہ جو کوٹس جو ہیں اس نے انہوں نے اس پارٹی کو بھی ریلیف دیا جو کہ اس میں پارٹی تھی نہیں لیکن اس کے ساتھ سپریم کوٹ ایک کوٹ آف لاؤ بھی ہے کوٹ آف پروسیجر بھی ہے کوٹ آف جسٹس بھی ہے وہ کوٹ آف لاؤ نہیں ہے تو کوٹ نے آوٹ آف وی جا کے اگر ان کو کوئی ریلیف دیا ہے تو اس نے اپنا جو ڈسکریشنری رائٹس ہیں اس کو ایکسرسائز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات میں بڑی کلیر کر رہا ہے لیگلی باتیں کہ پہلے تو قاضی صاحب کہتے تھے کہ وان مین شو نہیں ہونا چاہیے پریکٹیشنل پروسیجر میں کمیٹی ہونی چاہیے ججز کی جب دیکھا کہ کمیٹی میں میرے جو لوگ ہیں جج سہبان وہ لیگلی باتیں کر رہے ہیں اور میں نے کسی دریکشن پہ چلنا ہے تو پھر ایک آرڈینرس آگیا آرڈینرس کی اندر ایک چیز کلیر ہے کہ سینئر پیونی جج ساتھ ہوگا اور منڈیٹری ہے تو پہلا قویسٹن ہمارا یہ تھا آرگومنٹس کہ جی دیکھیں اس کمیٹی کے اندر مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ کنسٹیوشن جو کمیٹی کی ہے یہ اللیگل ہے انکنسٹیوشنل ہے یہ بڑا ویلڈ کویسٹن تھا دوسرا کویسٹن یہ تھا کہ ایک آتھر جج جی جسٹس ملیب اختر وہ ریکیوز نہیں کہہ رہا اس نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں آپ اور آتھر جج کا آتھر جج کا بیٹھنا ضروری ہے اب کتنی جلدی ہے کہ کنسٹیوشنل کوٹ کا چیز جسٹن بننا ہے کیا جلدی ہے کہ آپ کو تین سال عمر بڑھانا ہے آج آپ نے سکسٹی تھری اے اس میں میں ایڈوکیٹ جنرل تھا آئی سٹی ٹی وہ سکسٹی تھری اے کا فیصلہ اپینین آئی اسی وجہ سے تھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ابھی آج راستے شروع ہو جائے گی پینتیس پینتیس کروڑ کے پچھلی دفعہ سیٹیں بھی کی آج آپ نے اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ جی آپ ہارس ٹریڈنگ کریں اور وہ مجارٹی پوری کریں جو کازی صاحب کو ضرورت ہے کازی صاحب جس ایمینڈمنٹ کے پیچھے ہیں وہ کائی صاحبات چاہتے ہیں کہ میں ان کو پارلیمنٹ کو جس چیزیں دے دوں جنہوں نے آٹیننس بنایا ساری چیزیں اور عمر بھی بڑھ جائے یا میری کنسٹیوشنل کورٹ بن جائے یہ دیکھیں ظلم ہے یہ انصاف نہیں ہے آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے وہ کلا نکلیں گے اور نکلے ہوئے ہیں اور ہم ایسی کنسٹیوشنل کورٹ ایسی ایمینڈمنٹ اور سپریم کورٹ بار کو دیکھ لیں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ کا چاہے وہ فارمر پریزیڈنٹ ہو اور چاہے جو سٹنگ ہے آپ دیکھ لیں جار ہم تو آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی ولے لوگ ہیں آپ جا کے ایسی چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اٹمیز کہ آپ بہت بڑی کرپسن میں انوالو ہیں کہ آپ ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ بند ہونی چاہیے مافیا کرپسن آپ اس کو فروغ دے رہے ہیں لہٰذا آج عمران خان کی کلیر کا انسٹرکشن تھی آہ علی زفر صاحب کو کہ اس کنسٹیوشنل پہ مجھے اتراز ہے وہ پہلے بھی کر چکا ہے قاضی صاحب کی ریکیوزل پہ آپ کو جاد ہے میں نے سیمبل کیس پہ بھی قاضی صاحب پہ اتراز کیا تھا میں نے جو الیکشن کمیشن ٹربینل اس پہ بھی اتراز کیا تھا اور قاضی صاحب نے لیگل کوئسٹن میں نے کبھی کورٹ سے بدتمیزی نہیں کی میں نے کہا جی اکارڈنگ ٹو پی الڈی ٹوانٹی ٹوانٹی ون سپریم کورٹ ڈبل فور سکس کے تحت آپ کو عمران خان کے کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے تو آج کا کوئسٹن تو بہت لیگل تھا کہ سینئر پیونی جج مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ جاتے اس پہ فل کورٹ بناتے تو ہمارا اتراز مسرد کار رہا ہے لہذا یہ ہمارا اتراز ہے اور یہ اتراز ویلیٹ ہے اس وجہ سے ہم بہر آگئے ہم نے بائی کارٹ کیا ہے خان صاحب کے اس کی وجہ سے کہ ایک لیگل کوئسٹن ہے دوسرا کوئسٹن یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیتے ہیں اب اگر امائکیس کا ہے تو وہ علی زفر صاحب ایز امائکیس کر رہے ہیں ہمارا اتراز ہم نے کر لیا ہے ہمارا ہے جو اتراز تھا کہ اس کی کنسٹویشن غلط ہے لہذا اس کو ہم دوبارہ بھی چیلنج کریں گے